اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف صاحب نے حکومت توڑی بے نظیر گوٹو صاحبہ کی حکومت کو برخواست کیا اور پھر الیکشن ہوئے تین فوری نائنٹین نائنٹی سیون کو ان الیکشن میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے تو ہم اور یہ جو الیکشن ہے نائنٹین نائنٹی سیون کا الیکشن اس میں پی ایم ایل این کو پاکستان مسلم لیگ نون کو دو تہائی اکثریت ملی یعنی وہ اگر کانسٹویشن میں امینڈمنٹ بھی کرنا چاہتے تھے تو اس کے برابر ان کو مل چکی تھی جو میجورٹی آپ انہیں کسی اور جماعت کی حمایت کی ضرورت نہیں تھی سو نواز شریف صاحب نے اسی لیے وہ تھرٹین اور فورٹین امینڈمنٹ جو ہے اس میں جو اختیارات تھے صدر کے پاس اسمبلی توڑنے کے اختیارات وہ اسی ترمیم کروائی اور وہ ایٹھ امینڈمنٹ کے پہت جو اختیارات صدر کے پاس تھے وہ واپس لے لئیے اب صدر اسمبلی تو توڑ سکتا تھا لیکن وزیراعظم کی ایڈوائز پر سو میانواز شریف کو اپنے اس دور میں بہت سی کامیابیاں بھی ملیں اور بہت سی ناکامیاں بھی ہوئیں فارن پالیسی کے میدان میں انہیں سب سے بڑی کامیابی یہ ملی کہ ان کے دور میں مئی اٹھائیس مئی کو آپ کو یاد ہوگا اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بنا اسے پہلے اسی مہینے میں مئی کے شروع میں بھارت کی طرف سے پانچ ایٹمی تھماکے کیے گئ اور پاکستان کی اس حکومت پر انٹرنیشنل فورمز پر بہت دباؤ تھا کلینٹن نے پرحراس اس وقت کے صدر جو امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے نہ صرف نواز شریف کو پریشرائز کیا اس کے دھماگہ کرنے کے کنسٹیوکنسز بتایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں انسینٹیز بھی دیئے امداد کے انسینٹیو دیئے اتنے عرب ڈالر کی امداد پاکستان کو ملے گی پاکستان کی معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی بات کی لیکن نواز ش احشات اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اٹھائیس مئی کو دھماکے کروائے اور ہندوستان کو جواب دیا وہ ہندوستان جس نے شروع میں دھماکے کرنے کے فوراں بعد جو انڈین فوراں منسٹر تھے انہوں نے پاکستان کو کشمیر میں جنگ کی دھمکی دی اور پاکستان ان کی لینگویج ہی بتل گئی ان کا جو سفارتی آداب ہوتے ہیں وہ بھی ماورائے اخلاق جو ہیں وہ آداب ان کو بھی رکھ دیا اور پاکستان جو ہے اس کو دھمکیاں دینے شروع کرنی لیکن جب پاکستان نے اٹھائیس مئی کو یہ دھماکے کر کے انہیں دکھایا کہ ہم آپ کے ایکول ہیں اور ہمارے پاس یہ فیسیلٹی آپ سے بہتر ہے تو پھر بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ آیا تو یہ پاکستان کی اس حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا اسلام کی پہلی اٹمی طاقت پاکستان بنا اور ایشیا میں دوسری طاقت یعنی ہمارے سے پہلے چونکہ بھارت بن چک تھا بھارت نے ایڈمی دھماکے کر لیے تھے تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کا نمبر بلکہ تیسرا ہے جنوبی ایشیا کی دوسری طاقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان چینہ بھی ایشیا میں ہے تو چینہ ہمارے سے پہلے کر چکا تھا دھماکے تو چینہ کے بعد انڈیا نے اور انڈیا کے بعد پھر ہم نے کیے تو پوری دنیا میں ہم ساتھویں نمبر پر اٹامک پاور بنے اس کے نتیجے میں مسلم امہ پاکستان کو تو حوصلہ ملا ہی ملا لیکن مسلم امہ جو ہے اس اس کو بھی بڑا حوصلہ ملا وہ بھی بڑی حوصلہ مندوی اور اس سے خوشی محسوس ہونے لگی اور اسی لیے شاید اسی خوشی کے وجہ سے پاکستانی بم کو اسلامی بم کا نام دیا گیا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ایک ٹرم جو ہے ہندوستان کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور مغربی میڈیا کی طرف سے خاص طور پر یہ استعمال کی جاتی تھی پاکستانی بم کو اسلامی بم کا نام دیا جاتا تھا تو بہرحال اس کے پیچھے ری کہ پاکستان نے اعتمی دھماکے کی ہیں جب امریکہ برطانیہ جاپان جرمنی کینیڈا نے پاکستان پر دھماکوں کے بعد اقتصادی پابندیاں لگا دی چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دھماکے نہ کریں ہم آپ کو ایٹ دیتے ہیں تو پاکستان نے جب ان کی بات نہیں مانے تو انہوں نے اقتصادی طور پر پاکستان کی ناکابندی کر دی تو اس وقت پاکستان کو انہی اسلامی ممالک نے ہی سپورٹ کیا سعودی عرب ایران لیبیا اور دیگر ممالک مسلم ممالک انہوں نے پاکستان پاکستان کو دل کھول کر امداد دی اور اس سے پاکستان جو ہے وہ اس کرائیسز سے نکلا وہ ایکنومک سینکشنز کا جو کرائیسز تھا جو پابندیاں تھی پاکستان پر اس کرائیسز سے پاکستان نکلایا امریکہ برطانیہ فرانس روس اور دیگر ممالک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے لیکن پاکستان نے ان ساری دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے دھماکے کر کے دکھائے اور عوامی سطح پر بھی اس حکومت کا موریل جو ہے وہ بلند ہ ہوا اور انٹرنیشنلی بھی خاص طور پر اسلامی دنیا میں بھی اس حکومت کو جو ہے وہ سرہا گیا پاکستان نے بھارت سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے جو اقدامات کیے اس کے نتیجے میں فروری نائنٹی 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 نائن میں انیس سو نانوے میں فروری کے مہینے میں آہ واجبائی صاحب اس وقت ہندوستان کے وزیراعظم تھے انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا لاہور آئے بس کے ذریعے منار پاکستان پر بھی گئے ایک ایگریمنٹ بھی ایک اعلامیہ بھی ج کیا گیا جس کے طرح تمام جو آہ مسائل تھے انکلوڈنگ آہ دا کوئر ایشو آف جمہور این کشمیر اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا اس علامیہ میں لہور علامیہ لہور میں اور یہ بھی آہ مینار پاکستان پر جانے سے یہ ایک پرسیپشن بیو بری کہ شاید اب آہ چونکہ پاکستان کا یہ مینار پاکستان کے نظرے کی آلامت ہے تو باج پائی صاحب کا اس مینار کے پاس جانا اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ اب بھارت جو ہے اس نے پاکستان کی ریالیٹی کو حقیقی معنوں میں تسلیم کر لیا اور پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیا جس کو وہ ازل سے مٹا دینے کا حامی رہا ہے اسی طرح افغانستان میں تالبان حکومت کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھے تعلقات قیم کرنے کی کوشش کی اور کیے اس کا اندازہ اس عمر سے بہخوبی آپ لگا سکتے ہیں کہ جب پاکستان کی اس حکومت نے انیس سو ستانوے میں پاکستان کی حکومت نے انیس سو ستانوے میں نوازریف حکومت نے ہی تالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہندوستان میں آساری افغانستان میں پاکستان کی ایٹمی دھماکوں کے موقع پر تالبان کے جو سربراہ تھے مولا عمر انہوں نے برملہ یہ کہا کہ پاکستان نے دھماکہ کر کے دنیاوی طاقتوں کو چھوڑ کر اس بہت بڑی طاقت جو اللہ رب العزت کی طاقت ہے اس کے سامنے اور اس کا حکم تسلیم کیا ہے ہم انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی اس حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان پر اگر حملہ ہوگا تو وہ حملہ افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا تو یہ ریلیشنشپ کی آپ یوں سمجھیں کہ ایک انتہا تھی تالبان کی اس حکومت کے ساتھ پاکستان کی کارگل کے میدان میں مجہدین جب کارگل کی پہاڑیوں پر چڑھے انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کلنٹن سے جا کے ملے انہوں نے وہ مہدہ کیا اور اس کے ذریعے وہ تالبان جو ہیں ساری وہ جو مجہدین تھے وہاں پہ ان کو واپس بلائیا گیا اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ہندوستانی فورسز نے خاص طور پر اے فورسز نے ان پر حملے کیا اور اس سے بہت سارا جانی نقصان بھی ہوا لیکن پاکستان کے جو مجہدین ہیں انہوں نے بھی ہندوستان کے بہت سارے جو فوجی ہیں ان کو ان کو اس دنیا سے جاتا کیا اور یہ ایک ناکامی بہت سارے مبصرین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ جا کے دباؤ قبول کر کے ایک ناکامی نواز شریف صاحب کی حکومت کی سمجھتے ہیں لیکن اس حوالے سے دو پرسیپشنز ہیں ایک پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شہر نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی فوج کو اس بہران سے نکالنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے تو بہرحال اس میں دونوں سائٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے بیانات دیتی ہیں کلیر اس میں جو سینٹیفک سٹیڈی ہونے کی ضرورت ہے تو بہرحال کبھی نہ کبھی یہ انشاءاللہ یہ بازے ہو جائے گا کہ اس میں کیا اصل ریال پوزیشنگ ہے وہ کیا تھی بھارت نے گیارہ اور تیرہ مئی کو ایڈمی دھماکے کی اس کے نتیجے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ازاد کشمیر پر حملے کی دھمکی دی اور کہا کہ یہ بھی ہم قابض ہو جائیں گے لیکن پاکستان کے جواب نے پھر ان کو مطمئن کر دیا ایڈمی دھماکوں کی بنا پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی سر مہی کا شکار ہو گئے اور امریکہ نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں بھی عید کی جولائی 99 میں اعلان وشنگٹن پر تسکت کر کے میاں نواز شریف نے یہ ایک پرسیپشن ہے میاں نواز شریف نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک میں جا کے ہار دی تو یہ ایک پرسیپشن ہے لیکن جو نواز شریف صاحب کی جو رائے ہے وہ اس حوالے سے کچھ اور ہے بوسنی حلزبینیاں کے مسئلے پر حکومت نے نہ صرف اپنی فوج وہاں پہ بھیجی بلکہ ان کو مالی اور قرآن کے حوالے سے بھی جو امداد ہو سکتی تھی وہ بھی ان کو دی بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اس دور میں بڑے پھر ہو پائے اور جب بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو ریور ایگریمنٹ ہو رہا تھا یا اس نازے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی تو بنگلہ دیشی حکومت نے پاکستان سے رہ لینے کے لیے خصوص طور پر اپنا ایک ایلچی جو ہے وہ پاکستان بھیجا گنگا کا پانی جو ہے اس پہ وہ سمجھوتا ہونے والا تھا سعودی عرب متحدہ عرب عوارات امان قطر بہرین مصر لیبیا ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات اس دور میں بہتر ہوئے پاکستان نے سارٹ ڈی ایٹ ایکو یعنی ایکنامک کوپریشن آرگنیزیشن ہے جس کو ہم ای سی او بھی کہتے ہیں اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے استحقام اور فیروب کے لیے بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ اس پیریڈ میں پیش پیش رہیں پیش کی اکوام اتری طریقہ میں میاں نواز شریف کے دور میں جب فلسطین کا مسئلہ پیش آیا تو پاکستان نے فلسطین کے حق میں بات کی وست ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قیم کیے اور اس کے علاوہ دیگر جو شعبہ جات تھے ان جہاں پہ تعاون پاسیبل تھا اس حوالے سے بھی نزاقرات کیے اور تعامل کی نئی جو راہیں اور نئی جہتیں وہ وہاں پہ نکالیں اچھا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی نائن کا بارا اکتوبر آپ کو یاد ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو چلتا کیا گیا ان کی ان کو گھر بھی دیا گیا اور فوجی کوپ کے ذریعے پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا سری لنکا کے دورے پہ تھے واپسی پہ وہ سارا جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم نے اب مشرف صاحب کی جو پالیسی ہے آرجہ پالیسی اس کو ڈسکس کرنا ہے اکتوبر نائنٹی نائن کے تقابلی حالات اور شدید نوعیت کے داخلی مسائل نے جہاں ہر شعبہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا وہاں ملک سے بہر بھی پاکستان کی جو سار ہے اس فوجی اقنام کی وجہ سے یہ ہی بات ہے جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہوتی ہیں وہ فوجی کوپ جو ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی تو وہاں پہ پاکستان کی ساکھ جو ہے اس کو شدید دھچکا لگا کیونکہ پاکستان میں ابھی جمہوریت جو ہے اس نے دس سال بڑی مشکل سے پورے کیے تھے دس سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے لے کے پھر نائنٹی نائنٹی نائن تک وہ دس سال ہی بنتے ہیں تو پھر تبارہ حکومت جو ہے وہ فوج کی آگئی تو اس کو دنیا نے کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اس پریئیڈ میں شروع میں جو ابتدائی پریئیڈ ہے اس میں مفلو جو کر رہے گئے صدق پرویز مشرف نے بحیثیت ہے چیف اگزیکٹیو آف پاکستان سترہ نومبر انیس سو نانانوے کو حلف اٹھایا اور اپنے خطاب میں اپنی جو حکومت ہے اس کے جو سات موقعاتی جو اس کا سیون پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا اعلان فرمایا اس کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہماری آہ لائن ہے اس لائن کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کو روشن کریں گے مشرف صاحب کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے چند نقاط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے بعد آہ نائن الیون کے بعد آپ نائن ایلیون کی ٹرم میں استعمال ہوتی ہے جب وہ پینٹرگون پہ اور ٹوین ٹاورز جو ہے نیوی آرک میں وہاں پہ حملہ ہوا جہازوں کی طرف سے جہاز تکرائے گئے اس کے ساتھ اور تین ہزار سے زیادہ بے گناہ لوگ ہیں وہاں پہ مرے تو یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے بعد حکومت پاکستان نے عالمی دہش گردی کے خلاف جدوجود کرنے کے لیے عالمی اتحاد جو ہے اس کا رکن بننے کو ترجیل اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پاکستان حکومت تھی ایک حکومت تھی اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یہ تین ایسے ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو اس وقت تسلیم کیا ہوا تھا اور ان کے سفارتکار اور سفارتخانے یہاں پہ موجود تھے تو پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر بھی تھا اور امریکن جو پریشر تھا وہ بھی تھا تو پاکستان نے اپنی پالیسی کو چینج کیا اور ہم نے یہ پاکستان نے پرویز مشرف کی حکومت انٹرنیشنل کولیشن ہے جو دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ جس کا اعلان کیا گیا اس میں اس جنگ میں اس کولیشن کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا پاکستان کے اس فیصلے کو دنیا بھر نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا زہری بات ہے دنیا تو یہی چاہتی تھی کہ پاکستان ہی طالبان کو سپورٹ کرتا ہے جب پاکستان طالبان کے خلاف ہو گیا تو یقیناً جو مغربی دنیا ہے وہاں پہ تو پھر خوشیاں ہی منائی جانی تھی اور اس فیصلے کا پھر پاکستان کو فیدہ بھی ہوا پاکستان پر جو انداد رکھی ہوئی تھی پریسر ترمیم کے بعد اور براؤن ترمیم کے بعد اب وہ دوبارہ امریکہ کو چونکہ پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں تو اب وہ ریلیشنشپ میں ایک نئی جہت آئی ایک نئی ڈائیمنشن آئی اور وہ ساری اندادیں جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئے چین اور پاکستان کا جو انتہائی قابل اعتماد دوست ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے تعلقات اس ساتھ بہمی تعاون اور افہام و تفہیم پر استوار جو تعلقات ہیں وہ قیم کرنے کے لیے خوششیں کی عالم اسلام کے ساتھ بھی اس دور میں خصوصی طور پر تعلقات قیم کرنے کی کوشش کی گئی اور عالم اسلام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اسلامی موالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قیم کرنے کے لیے مشرف گورنمنٹ نے کافی کوششیں کی اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرف کی حکومت کا یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو ان کی خارجہ پالیسی کا سنگے میل آپ قرار دے سکتے ہیں پھر دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں مشرف صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو ہے اس نے بڑے گرم جوشی سے اس میں حصہ لیا اور دنیا کو جو ہے دہشتگردی خلاف جنگ میں حصہ دار بن کے جو اپنی کارکردی دکھائی اس سے ساری دنیا کو مطمئن کیا اسی پیریئر میں مشرف صاحب کے پیریئر میں پاکستان نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی تھی پاکستان کی سیکیورٹی کانسل میں جو نان ٹین نان پرمننٹ میمبرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک میمبر کا انتقاب پاکستان کا بھی ہوا یعنی پاکستان بھی ان دس میمبروں میں شامل تھا جو نان پرمننٹ میمبرز ہیں مشرف صاحب کے دور میں اور جیسے میں نے پہلے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اب اسی طرح کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کسی ملک کی آہ الیکشن کے ذریعے وہاں پہ وہ جیتا ہے اور رکنیت حاصل کرتا ہے جیسے اقتصادی اور سماجی کانسل کی رکنیت جو ہے وہ پچھلے نواز شریف صاحب کے پیرینڈ میں ملی تو یہاں پہ بھی یہ اگر سلامتی کانسل کی جو میمبرشپ ہے یہ اس سے بھی بڑا عزاز ہے تو یہ پاکستان کو ملی تو یہ آپ جو سمجھیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکارتی کامیابی تھی پھر مشرف صاحب نے الیکشن کروا ہے اور الیکشن کروانے سے پی ایم مل کیو جو ہے وہ انتخاب انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کے اوبری اور اس کے ساتھ پاکستان پی پرس پارٹی جو ہے اس کا ایک گروپ جو ہے ایک سیکشن جو ہے جس کو آہ فیصل صالح حیات لیڈ کر رہے تھے اس گروپ کے ساتھ مل کے پی پرس پارٹی پیٹریارٹک کے نام سے وہ بنا اس اس میں وہ اس میں آہ اس گروپ کے ساتھ مل کے پی ایم ایم کیو نے آہ حکومت بنائی اور میر زفرولہ خان جمالی آہ پہلے وزیراعظم مندخب ہوئے اس حکومت کے مشرف صاحب جب ٹرانزیشنل کر رہے تھے آہ ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی کی طرف موگ کر رہے تھے تو یہ پہلی حکومت تھی انتخابات کے بعد جس میں جو آہ میر زفرولہ خان جمالی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کرے ایک بہت محبی وطن پاکستانی تھے تو ان کی آہ ان کو وزیراعظم بنایا گیا وزیراعظم کا عوضہ سنوالنے کے بعد آہ جمالی صاحب نے آہ وزیراعظم خارجہ کے حوالے سے یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو مواقف اختیار کیا وہ قومی امنگوں اور ملکی مفاد کے این مطابق تھا اس کا اندازہ ان کے ان اقدامات سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے وقتن فوقتن اٹھائے مثلا 23 جنوری 2003 کو پاکستان متعین امریکی صفیر نینسی پاول نے کشمیر میں دراندازی کا الزام پاکستان پر لگایا تو اس حکومت نے اس کو اتنا ریزسٹ کیا اس کی اس بیان کو کلٹی میٹلی جو فورن آفیس امریکن فورن آفیس ہے اس کے نمائندے کو اس کے سپوکس پرسن کو وہاں پہ یہ کہنا پڑا کہ جی پاکستان یہ بیان جو ہے اس کو میڈیا نے غلط پرجیکٹ کیا ہے نینسی پاول کا یہ یہ نہیں تھا وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اس حکومت کے آنے سے جو دہشتگردی ہے اس میں کمی آئی ہے اور مزید تعلقات کو بہتر بنانے اور اس کمی کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ممالک جو ہیں واپس میں آہ تام ان کو جاری رکھیں گے پاکستان میں امریکی صفی آہ نینسی پاول جو ہے اس کے بیان کو جس طریقے سے میڈیا نے پوجیکٹ کیا یا امریکن جو گورنمنٹ سمجھ رہی تھی کہ یہ میڈیا کی غلطی ہے اس کو بھی آہ جو اس وقت کے آہ پورن آفیس کے سپوکسمن تھے ریچرڈ بوچر انہوں نے اس کو بھی آہ کرٹیسائز کیا اور میڈیا کا کردار جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنوری دوہزار تین میں امریکہ نے عراق پر جب حملے کی بات کی تو آہ وزیراعظم جو جمالی صاحب ہیں میرز زفرالہ خان جمالی انہوں نے آہ اس بوران جو ہے عراق کا جو بوران ہے اس کو پور امن طریقے سے حل کرنے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ خلیج میں ایک بہت بڑے بوران کا سبب بن سکتا ہے حملہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مذاکرات کے یہ جو بیپنز آف ماس ڈسٹریکشنز ہیں ان کا نتیجہ جو جو بھی ہے اس کو دیکھنا چاہیے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ امریکہ اقوام ادھیدہ میں گیا تو امریکہ آہ اقوام ادھیدہ نے آہ انسپیکٹرز جو ہیں وہ بھیجے تھے چلانکہ وہ پتہ کریں کہ واقعی عراق کے پاس بیپنز آف ماس ڈسٹریکشن ہیں یا نہیں ہیں تو اس آہ جو وہ جو کمیشن تھا یا وہ جو آہ انسپیکٹرز گئے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار پاکستانیاں کو ساتھ ملایا اور اپنی طاقت کے زوم میں اس پہ آہ عراق پہ حملہ کیا اور پھر اس کی تواہی مچائے ریجسٹریشن کے مسئلے پر بھی آہ پاکستان نے جو موقع اختار کیا وہ بھی بڑا قابل تعریف تھا اور پاکستان جو ہے آہ اس اس کے اس وقت کے پاکستان کے جو وزیرہ وزیر خارجہ تھے آہ خوشید محمود قصوری انہوں نے جنوری دوہزار تین میں امریکہ کا دورہ کیا اور اس مسئلے پر امریکی حکومت سے مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں اکتیس جنوری دوہزار تین کو امریکہ کے صدر جار جبری بوش نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تامن کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے ریجسٹریشن میں ریلیف جو ہے وہ ہم آہ اس کے لیے پوششن کریں وزیر خارجہ خوشید محمود قصوری نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکی حکومت سے یہ بھی کہا کہ اگر اراکیوں کی لاشیں پاکستان کو آہ مشتعل کر دیں گی لیکن امریکی امریکہ اراک پر حملے سے گریز کرے یعنی انہوں نے یہ کہا امریکیوں کو کہ اگر امریکہ میں اراک میں اراک کے معصوم لوگ مارے گئے تو اس سے پاکستان میں بھی ایک ایک امریکہ کے خلاف نفرت کا لاوہ بھرے گا اور پاکستانیوں کو سنبھالنا میں مشکل ہو جائے گا تو اس لیے حملہ نہ کیا جائے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے لیکن بہر صورت انہوں نے آہ حملہ کیا اسی پیریڈ میں جمالی صاحب کے پیریڈ میں آہ امریکی سینٹ کی جانب سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کرزے کی منظوری بھی دی گئے دس فوری دوزہ تین کو امریکی سینٹ جو ہے اس نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا ایک ارب ڈالر کا کرزہ معاف کرنے کی منظوری دی یعنی یہ کرزہ جو ہے یہ پاکستان پہلے لے چکا تھا اب اس کرزے کو انہوں نے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ ساتین ارب ڈالر کی نئی امریکی امداد جو ہے امریکان ایٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کو اس دور میں ملی اس کے علاوہ جون دوزہ تین میں صدر مشرف نے مشرق وستہ کی طرز پر کشمیر پر امریکی روڈ میپ کو مسترد کر دیا یعنی امریکہ نے مثلا کشمیر کی حل کے لیے ایک روڈ میپ دیا جو مشرق وستہ کا جو روڈ میپ مشرق وستہ کا جو تصادم تھا اس کو روکنے کے لیے جو امریکہ کے طرف سے دیا گیا تھا سیم اسی طرح مشرف حکومت نے یا جمالی صاحب کی حکومت نے اس کو مسترد کر دیا پاکستان اور بھارت میں بہمی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی جو بات ہے اس کو اپریشیئٹ کیا گیا اور پلیبیسائیٹ کا رائٹ جو ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق اس رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی گئے صدر مشرف نے جون دوہزار تین کے مہینے میں اسرائیل سے مکمل صفاتی تعلقات کی تجویز پیش کی جسے پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا یعنی مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم صفاتی تعلقات قیم کر لیں لیکن پاکستان کے لوگوں کی طرف سے انتہائی درجہ کی ریزسٹنس آئی اور حکومت کو پھر یہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا جولائی دوہزار تین میں کابل میں افغانستان پاکستان اور امریکہ کے مہبین سرحدی تنازیات کو حل کرنے کے حوالے سے ایک مشترکہ کمیشن قیم کیا گیا جولائی دوہزار تین میں کابل میں پاکستانی سفارت کھانے پر پانچ سو افراد نے حملہ کیا تو پاکستان نے وہاں اپنا سفارت کھانا بند کر دیا اسی طرح بے شمار اور بھی واقعات ہیں جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اٹھارہ فروی دوہزار چار کو کشمیر پرمیان ترجیحی بنیادوں پر تجارت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ساتھ سمجھوتے تیہ ہوئے تو یہ ایسی طرح انتیس مارچ دوزار چار کو پاکستان پر اید اقتصادی امریکی اقتصادی پابنیاں جو ہیں وہ ان کو فتم کیا گیا تو یہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں جمالی صاحب کے دور میں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جمالی صاحب کو جب استیفہ دینا پڑا تو اس کے بعد جو دری شجاہد حسین صاحب تین مہینوں کے لیے وزیراعظم بنے اور انہوں نے تو خیر سسٹم کو اسی طرح جس طرح ایز ایٹس تھا اس کو چلایا اس کے بعد شاکت عزیز صاحب ساری شاکت عزیز صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم میریسٹر بنے شاکت عزیز پچیس اگاست دوزار چار کو پاکستان کے وزیراعظم کا حلف انہوں نے اٹھایا اور ستائیس اگاست کو قومی اسمبلی نے جو شاکت عزیز صاحب ہیں ان کو وزیراعظم منتخب کیا پچیس اگاست دوزار چار کو چوٹری شجاہد حسین صاحب نے استیفہ دیا اور ان کی جگہ پہ پھر ستائیس اگاست کو قومی اسمبلی نے شاکت عزیز کو وزیراعظم منتخب کیا یہ تصیح ہے جو میں غلبا پیچھے کچھ اور کہہ گیا ہوں اور انہوں نے اٹھائیس اگاست کو اپنے حدے کا حلف اٹھا لیا پانچ ستمبر دوزار پانچ کو نئی دیلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حضراء خارجہ کی سطح پر مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا جس کے نتیجے میں کشمیر سیارچین اور اس کے علاوہ آٹھ مقاطی ایجنڈا جو تھا اس پر مذاکرات ہوئے پاکستان اور تاجکستان کو سڑک کے ذریعے ملانے کا جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ بھی شاکت عزیز صاحب کے دور میں ہوا اپریل دوزار پانچ میں ایروناٹیکل کمپلس کامرہ میں چین کے اشتراک سے بنائے جانے والی جے ایف تھنڈر لڑا کر تیارے جو ہیں ان کا افتتا ہوا اور جون دوزار پانچ میں پاکستان کو شنگھائی تعاون کانسل کا جو مبصر کا مبصر کی ایسی اس میں شمولیت کا جو ہے وہ احساس حاصل ہوا حکومت پاکستان نے جوری اور حیاتیاتی آلات اور ٹیکنالوجی کی بارامر پر پابندی اید کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اسے طرح اکتوبر دوزار چھے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان آٹھ نئے اٹھارہ نئے اور سولہ آہ جو پرانے تیارے ان کو اپگریڈ کرنے کا ایف سکسٹین تیارے جو ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کا ایگریمنٹ سائن ہوا جنوری دوزار ساتھ میں پاکستان اور افغانستان کی تحمیر نو کے لیے آہ تین سو میلین ڈالر کی امداد کے علاوہ جرگہ کمیشن تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا گیا اپریل دوزار ساتھ میں راکٹ سازی اور کھلائی ٹیکنالوجی میں اس طرح کی عمل کے لیے اتفاق رہ ہو گیا اور اسی ماہ میں پاکستان اور روس باہمی تجارت کا حجم چالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا تو یہ ان کی اچیومنٹ ہیں اس کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب کا پیریڈ ہے پھر پیپس پارٹی کی حکومت آئی الیکشن ہوئے پیپس پارٹی کی حکومت آئی اور اس نے پیپس پارٹی نے یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں ان کو وزیراعظم بنایا پچیس مارچ دوہزار آٹھ کو سید یوسف رضا گلانی نے وزیراعظم کا عوضہ سنبھالا جمالی صاحب جو ہیں سواری جو گلانی صاحب ہیں ان کے دور میں بھی پاکستان نے جو خارجہ پالیسی کے میدان میں کافی کامیابی حاصل کی پاکستان نے جو بمبئی کا ثانیہ تھا اس حوالے سے بھارت کے ساتھ تحقیقات کا تحقیقات جاری تحقیقات کا تحقیقات میں تعاون کرنے کا اعلان کیا اور فروری دوہزار دس میں نئی تحلی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان خارجہ سیکشیوں کے سطح پر مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوئے اور عالمی برادری نے مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سرہا پاکستان نے قوام اتحدہ کی اسلاحات کی عمل پر بھی پرپور شدکر کی اسلاحات کے حوالے سے بھارت کو سیکیورٹی کانسل کی رکنیت جو ہے وہ دینے کی بات کی جا رہی تھی تو پاکستان نے اپنے نکتہ نظر کے مطابق پاکستان کی جو پاکستان سٹرکچر جاتا ہے اکمام اتحدہ کا پاکستان اس ایکسٹینشن کے خلاف تھا سو پاکستان نے اپنی لابن کے ذریعے بھارت کا کسی نہ کسی طریقے سے سیکیورٹی کانسل کا ممبر بننے کا رستہ روکا اور امریکن سپورٹ کے باوجود پاکستان اس مقصد میں کام جاب ہوا فروری دوہزار دس میں بین الاقوامی تنظیم برائے انصدار جرائم کے خلاف اقوام اتحدہ کی کنونشن کی توسیق بھی کی پاکستان نے کانگوز سیرالیون مشری تیمور لائیبیریا آئیوری کوس برانڈی ویست افریقی جمہوریہ چارڈ مغربی سہرائی جو اپنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ تعامن کرنے کے حوالے سے اپنے جو اور اسی طرح قصوو سودان اور دوسرے جو ایسے ممالک جہاں پہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ تھے اور سیول وار کی کسی قیفیت تھی وہاں پہ اپنے قومی اہلکار جو ہیں ان کو بھیجا پاکستان کی پولیس دی گئی اور پاکستان کی فوج بھی ان جگہوں پر امن اور سکون قیم کرنے کے لیے گئے ستمدر چھبیس ستمدر آہ ٹو تھاؤزنڈ ایٹ کو فرنڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے امداد کا حصول یقینی بنانے کے لیے فرنڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا پاکستان نے مارچ دوہزار نو میں نئی دہلی میں جنوبی اشک کی آزاد تجارت کی تنظیم اور تیسری وزارتی کونسل میں بھی شرکت کی سو اس طرح اس دور میں بھی پاکستان نے کافی جو ہے وہ مسائل جو ہیں ان کو فارن پالیسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد گلانی صاحب کی حکومت ختم ہوئی پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کچھ عرصے کے لیے حکمران ریڈکین یہ پیپلز پارٹی کی ذہری بات ہے حکومت سارے پیریڈ میں رہی اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشنز ہوئے اور پانچ سال اس حکومت نے پورے کیے دیموکریٹک گورنمنٹ نے پورے کیے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے پھر نواز شریف صاحب کی حکومت بنی اور پانچ سال تک نواز شریف صاحب برسر اقتدار رہے چار سال تو انہوں نے حکومت کی لیکن بعد میں پھر پوزیشن کی طرف سے اور مختلف جو سیاسی پریشرز جو ان کے وجہ سے ان کو ناہل کرا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ پھر جو پارٹی کے ایک اور لیڈر ان کو نامزد کیا گیا وزیراعظم کے طور پر اور عباسی صاحب کو اور عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے تقریباً ایک سال تک وزیراعظم رہے اس دور میں پاکستان جو ابتدائی پاکستان کے اندرونی جو معاملات تھے ان میں جو پولیٹکس میں تشدد آیا پولیٹکس میں نفرت آئی اور ایک نئی جو لہر ہے ایک دوسرے کے خواب خلاف عظام دراشی کی لہر جو ہے اس نے سارو بھارا تو دوسری تب جو خارجہ میدان ہے خارجہ پالیسی کا جو سیکٹر ہے اس میں پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ دنیا کے مختلف ممالک جو ان کے ساتھ تحامن اتحاد اور یک جہتی جو ہے اس کو فیروب دیا جائے اور برابری کی سطح پر ریلیشنشپ جو ہیں وہ مختلف ممالک سے قیم کی جائے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئے اور without compromising on the national interest of پاکستان امریکہ سے اچھے تعلقات قیم کیے گئے اسی طرح برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی اسی طرح رشیہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی اور سب سے بڑی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ چینہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اپنی انتہاؤں تک پہنچے یہ وہ پریڈ ہے جس میں آہ چینہ کی طرف سے سی پیک جو ہے اس کا اعلان کیا گو کہ اس سے اس 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 یہ سی پیک جو ہے اس پہ کام اور فیزیبیلٹیز وغیرہ کافی عصے سے بن رہی تھی لیکن آہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیئیٹ کیا گیا نواز شریف صاحب نے اس پہ سائن کیے چانی حکومت کے ساتھ مل کے اور پہلے بیالیس بلین ڈالر کا یہ منصوبہ تھا پھر اس میں اضافہ کر کے اس کو لگ بگ سکسٹی ٹو بلین ڈالر جو ہے وہ کر دیا گیا اب یہ پاکستان کی آہ خارجہ پالیسی میں سی پیک جو ہے اس کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے اور آہ موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی اس سے انحراب نہیں کر سکتی گو کہ بہت ساری افوائیں اڑائی جاتی ہیں کہ سی پیک جو ہے اس پہ کام گرفتار کو آہ کم کر دیا گیا ہے اور آہ چینہ پاکستان سے نراز ہے تو ایسی آہ زہری طور پر کوئی وجہ نظر نہیں آتی آپ پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آہ کوئی ایسا آہ مجھے خاص طور پر میں جب اس کا انیلیسز کرتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز اور ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس سے کام کو آہ رکا جائے آہ انٹرنیشنل پریشر ضرور ہے آہ جو سی پیک کے مقالفین ہیں ان کی طرف سے ضرور آہ اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان پہ لیکن چونکہ پاکستان کی ترقی اور بقا کا یہ ایک مظہر ہے منصوبہ تو پاکستان اس سے پیچھے نہیں اٹھ سکتا اور پھر خاص طور پر آہ اس میں پاکستان آرمی انوال ہے اور یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو بائی پاس کر کے کوئی آگے چونکہ آہ جب اس کا جب اس پہ سائن ہونے جا رہے تھے تو اس کو آرمی کو اس کی پروٹیکشن کی زمداری سونپی گئی تھی تو اب آرمی اس کی پروٹیکشن کی زمدار ہے تو اس لیے ہے اس لیے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آہ اس پہ آہ اس اس مہدے پہ کوئی آہ جا سکے تو یہ اس نے کمپلیٹ ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا سو یہ میری آہ گزاشات ہیں اس سارے پیریڈ کے حوالے سے اور آہ الحمدللہ میں نے بریفلی اس تمام پیریڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں اب جو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور میری آخر میں جیسے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو میں انشاءاللہ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوگا اور اس کو آپ نے ضرور وہاں پہ دیکھنا بھی ہے واس بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کو بھی راگب کرنا ہے کیونکہ یہ بہت پروڈکٹیو چینل انشاءاللہ بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرانا ہے شکریہ اللہ بلیس یوال